تین باتیں میں نے بتائیں عبادت میں دعا میں شرک کرنا نیت میں ارادے میں شرک کرنا نمبر تین اتاعت میں شرک کرنا شاباش نمبر چار محبت میں شرک کرنا سوت البقرہ میں اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنταَدَئًا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنداَدَئًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے شریکوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے ایک موٹی مثال دیتا ہوں موٹی مثال مزاروں کو جانے والے ایسا تقدس ان کے دل میں ہوتا ہے مزار والوں کے بارے میں ذرا بھی کچھ ان کے بارے میں سننا پسند نہیں کرتے وہی مزید کے بارے میں کچھ بھی بول دو آپ اللہ کی شان میں اللہ کی وحدانیت پر کچھ بھی آن چاہے فرق نہیں پڑتا ہونے فرق نہیں پڑتا فرق نہیں پڑتا سچ کہہ رہا ہوں کیسے بولتے ہیں دستگیر نام کیسے پڑھا سنا آپ نے کبھی سنا دست بولے تو مو کھل رہی نا جی تمہیں دست بولے تو ہاتھ دست بولے تو ہاتھ گیر بولے تو تھامنا ہمارے پاس کفگیر ہے معلوم گھر میں کفگیر معلوم ہاں اسی تا دستگیر ہاتھ پکڑ لینے والے کو اسے دستگیر کہتے ہیں یہ جھوٹے استغفراللہ اپنے غوثے پاک کی شان میں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے ساتھ تھے کہتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ اللہ رب عزت کا پیر پھزل گا انہوں ہاتھ پکڑے گتے تب سے دستگیر پا اعوذ باللہ ابن الشیطان دیکھو آپ غوث پاک کی بڑائی بیان کرنے کے لئے اللہ کو گرا رہے ہیں اللہ کے شریکوں کو ایسا چاہتے ہیں جیسے اللہ کو چاہنا چاہیے محبت کی علامت ایسی ہے کہ قبروں سے جب لوٹتے ہیں الٹے پہر لوٹتے ہیں لوٹتے نہیں لوٹتے الٹے پہر آتے ہیں مزاروں پہ جانے والے کئیسا جاتے ہیں وہی سے ہی جاتے ہیں دیسا مندر پہ جانے والا جاتے ہیں سچبل رونے وہ دو بھی دیکھیں میں ہندوستان کا ہندوستانیوں میں انہوں بھی تھالی لگ جاتی ہیں انہوں بھی تھالی لگ جاتی ہیں لگ جاتی ہیں لگ جاتی ہیں انہوں تھالی میں کیا رکھتے ہیں کمکم اگر بتیا ناریل موز الگ الگ کا الگ الگ ہے سام پرہا تو دودھ رکھ لگ جاتی برابر انہوں جب جاتی ہیں تو سیم آلماس ایسا ہے چادر اگر بتی اور ہاں بوندی پھولاں بھی رکھ لگ جاتی ہیں چلو دا انٹری دونوں کی ایک جیسی ہے آلماس ایک جیسی ہے یہ لوگ جب داخل ہوتے ہیں تو ماتھا چوکھٹ چونگتے ہیں چوکھٹ چونگتے مزار والے مندر میں جانے والا بھی کرتا ہے جو بھی جیسی کرنا استغفراللہ جیسی بھی کرتا ہے یہ لوگ بھی انٹرو ہوتے ہیں مندر والا بھی چکر کاٹتا ہے تھالی پجاری کے ہاتھ میں دیتا ہے انہوں بھی دائیں جنیف سے جب داخل ہوتے ہیں تو قدم بوسی پتہ نہیں کیا کرتے ہوں کرنے کے بعد جو تھالی ہوتی چادر مزار پر رکھ دیتے ہیں تھالی اٹھا کر پجاری مجاور نام کیا ان کا مجاور پجاری نکل گا اب ہوتا کیا ہے اگر باتیاں یہاں بھی جلائی جاتی ہیں وہاں بھی جلائی جاتی ہیں بوندی یہاں بھی رکھی جاتی ہیں نارل وہاں بھی پھوڑے جاتے ہیں جب نکلنے کا ہے تو انہیں بھی کچھ یا تو جھاڑو سے مارتا ہے یا پھر وہ کچھ کرتا ہے یہاں بھی گلاب کا ارخ چھڑکا جاتا ہے جب لوٹتے ہیں آپ واپس تو پھر انہیں تبرک دیتا ہے وہاں پرسات دیتا ہے ایکول ہے لوٹنے والا مندر سے گھنٹی بجا کر اُلٹے پیر لوٹتا ہے مزار سے لوٹنے والا تبرک لے کے یوں کر کے لوٹتا ہے استغفراللہ یہ دین نہیں ہے اللہ کے رسول نے یہ نہیں بتایا دین یہ نہیں ہے اولیاء اللہ وہ ہیں جو مسجدوں میں آ کر پہلی صرف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں وہ ہیں اولیاء اللہ وہ ہیں جن کے سر اللہ کے دربار میں پڑے رہتے ہیں اللہ کے آگے گھڑ گھڑاتے ہیں اللہ کے آگے گھڑ گھڑاتے ہیں فرق یہی ہے شرک میں توحید میں فرق یہی ہے